بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر ایک سوال عام طور پر لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے جو قدیم عرصے سے عزاداری کر رہے ہیں مثلا وہ گھر میں کر رہے ہیں عزاداری یا عزا خانے میں انہوں نے مجلس کا پروگرام رکھا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ان کے دادا نے شروع کیا ہوتا ہے عرصے چاریس سال پہلے بچاس سال پہلے قدیم عزاداری ان کے یہاں ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی پریشانی پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس سلسلہ قائم نہ رکھ سکیں تو کیا کرنا چاہیے تب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن جن مقامات پر قدیم عزاداری ہو رہی ہے یا جدید عزاداری ہو رہی ہے اگر یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں تو اسے کسی صورت میں ترک نہیں کرنا چاہیے اسے جاری رہنا چاہیے ہاں وہ بچارے ایسے افراد کے جو اپنی غربت کی وجہ سے اپنی پریشانی کی وجہ سے چھوٹی سی عزاداری بھی جو وہ کر رہے تھے مگر وہ پچاس سال سے ساٹھ سال سے ان کے ہاں ہو رہی تھی اگر وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے عزاداری نہ کر سکیں تو وہ عام طور پر آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہماری یہ بڑی پریشانی ہو گئی ہے ہماری یہ مجلس ساٹھ سال پرانی ہے اور چل رہی ہے ساٹھ سال سے مسلسل مگر ہم چند سالوں سے بڑی ہی پریشانی میں مقتلع ہیں تو آپ یہ عزاداری کا سلسلہ ہم کیا کریں اس کو جاری رکھیں یا نہ رکھیں اور بشارے بہت خوفزدہ بھی ہوتے ہیں کیسا نہ ہو کہ عذاب الہی نازل ہو جائے اور مسیبت میں مقتلع ہو جائیں یا شہزادی ہم سے ناراض ہو جائیں اور کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں ذہن میں رکھئے گی یہ عزاداری کا سلسلہ جہاں تک آپ سے ممکن ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو جاری رکھنا چاہیے ہاں لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جن کے پریشانی اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ان کے لئے ممکن نہیں رہا ہے اگر پرس کیجئے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے چاہے وہ چھوٹی سے گھر کی عزاداری کا معاملہ ہے یا کسی بڑے عزا خانے میں وہ مسلسل مجلس کروا رہے ہیں اور پچاس ساٹھ سال سے کروا رہے ہیں اور ان کے لئے بہت دوشوار ہو گیا ہے اب یہ سلسلہ جاری رکھنا تب بھی اگر ان کے لئے ممکن ہو کہ اگر وہ خود نہیں کرت پا رہے ہیں تو کسی اور کے سوپود کر دیں مگر یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رکھ سکیں تو سب سے اچھا ہے اپنے گھر کی مجلس ہے اور اپنے گھر میں ان کے لئے بہت دوشوار ہے یہ قدیمی عزاداری کو جاری رکھنا اور باقی رکھنا تو اگر فرض کیجئے کہ ان کے اپنے گھر کی مجلس بھی ہے اور وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر ان کے لئے یہ ممکن ہو کہ کسی دوسرے کے یہاں منتقل کر دی جائے یہ مجلس تو سب سے پہلے یہ کام کیا جائے بند کر دینے کے مقابلے میں یہ والا کام کیا جائے کہ کسی اور کے سپرد کر دیا جائے کہ ہم پچاس سال سے ساٹھ سال سے یہ کام کر رہے تھے عزال علی کا سسلہ جاری تھا اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بند ہو جائے لہٰذا اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ ذمہ داری آپ سمال دیں چنانچہ اگر یہ ممکن ہو کہ کسی اور کے سپردی والا کام کی عزال سکے تو بہت اچھا ہے یہ والا کام کسی اور کے سپرد کرنا چاہیے اور اگر یہ خدشہ ہو کہ نئی پروردگار ناراض ہو جائے گا تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ پروردگار نے لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَحَ اپنی گنجائش سے اپنی بشاعت سے زیادہ ذمہ داری پروردگار نے کسی بنی لانی ہے لہذا اگر آپ نہیں کر پاتے تو کوئی حرج دی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو شہزادی آپ سے ناراض ہو جائے گی ہرگز ناراض نہیں ہو جائے گی اور اگر یہ آپ کو خدشہ ہے کہ شہزادی کے قدم آپ کے گھر میں آنے سے رک جائیں گے سید سجاد کے قدم آپ کے گھر میں آنے سے رک جائیں گے اگر اضاداری ہوتی تو ان کے قدم آپ کے گھر میں یا آپ کے حضار خانے میں آتے تو اس کا بھی ایک علاج موجود ہے وہ یہ کہ جس دن آپ کی مجلس تھی آپ نے کسی اور کے سپرد کر دی چاہے وہ اضاداری کی مجلس تھی یا وہ گھر کی مجلس تھی اگر آپ نے کسی اور کے سپرد کر دی ہے تو اس دن آپ چھوٹی سی ایک نظر وہاں اپنے گھر میں منعقض کر لیں اور نظر منعقض کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ بڑا کھانے پینے کا انتظام کریں اگر آپ کچھ کھانے پینے کے لیے نیاز کا انتظام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو فقط اور فقط پانی پر نظر کر لیں اور وہ نظر آپ کی اضاداری کے برابر ہوگی انشاءاللہ چنانچہ اس طرح سے اضاداری کا سلسلہ بند بھی نہیں ہوگا اور آپ کے گھر میں بھی جو اضاداری ہو رہی تھی وہ ایک نظر کی صورت میں ہوتی رہے گی اور اس کو آپ جاری رکھیں انشاءاللہ پروردگار اس کا عجر بھی عطا فرمائے گا اور شہزادی بھی آپ سے خوش آئیں گی وصل اللہ علیہ محمد اللہم صل على محمد و آل محمد